موسیقی اسلام کے اصول مسلمانوں کے تعلیم بسمائندی کے ذمہ دار ہے لیکن اس طرح کے تاکیان اسے تصور کی کوئی بنیاد نہیں دراصل اسلام اپنے ماننے والوں میں علم اور تعلیم کے خلاف نہیں بلکہ اسلام نے تو علم اور تعلیم پر مناسب زور دیا ہے اور اس کے لئے کئی ہدایتیں بھی دی ہیں اسلام میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم علم کی دراشت میں چین کی طرح دور تک جاؤ تقریباً چودہ صدیہ قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام نے اعلان فرمایا کہ علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اسلام کی نظر میں وہ معاشرہ تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ انسانی وسائل کو تعلیم کے ذریعے سے ہی استعمال لاکھیا جائے آج بھی مسلمان تعلیم سطح پر سب سے نیچے ہیں تعلیمی واہی طریقہ ہے جو سماجی اور اقتصادی عمل کو بڑھاتا ہے ہندوستان میں گیر مسلمانوں کے مقابلے مسلمانوں کی پسکائندگی اس وقت تشریج بنی گئی ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی پسکائندگی کئی وجاہت ہے جیسے خاندان کا بڑا حاجم مدرسہ تعلیم اور جدید تعلیم کے درمیان ربط کی کمی وغیرہ وغیرہ تاریخ اسلام کے اس مرحلے پر مسلمانوں کی حالت کو بہت کم حال میں محسوس کیا اور امت کو پہچاننے اور تعلیم میں مسلمانوں کی گیس کامی رسومتی کو دور کرنے کے لئے آگیا ہے تو یہ حالیت دیکھنا ہے اس میں عظیر نے اس بھی مسلمانوں کی پسکائندگی ممن جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمید سو اقوید ہے 5x is equal to 20 we will move the number at right side of the equation now the question would be x is equal to 20 upon 5 therefore the value of x is equal to 4 did you all understand yes ma'am ماشا اللہ آلی دایا پپلک سکول is our salute because they are balancing and well-wenor between modern education and Islamic culture اب لینا چاہیے ایک چھوٹا سا بریک ملیں گے دوپیر ساڑھے بارہ بجے سکول کے باہر اور کوشش کریں گے کہ سکول کی اور انفرمیشن جان سکے اگر آپ اپنے بچوں کا فیچر بنانا چاہتے ہیں اور سکول کے بارے میں اور باتیں جاننا چاہتے ہیں تو کہیں جائیے گا نہیں ہم ملیں گے بس ایک چھوٹا سا بریک کے بات اسلام علیکم خوش آمدین سو سواغ اتم فائنلی ہم آ چکے سکول کے باہر اور سکول کی چھٹی میں صرف دس منٹ باقی ہے اپنا وقت ظاہر نہ کرتے ہوئے آئیے پیرنس سے بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ پیرنس کی رائے جان سکے سکول کے بارے میں شہر میں اتنی ساری سکول ہے اس کے بعد بھی آپ نے اپنے بچے کے ایڈوکیشن کے لئے اسکول کو کیوں چھنا میرے تو تین بچے یہاں سے فارغ ہوئے ہیں اور اس اسکول کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نائی ہمارے بچے کو تعلیم دی اس سے ساتھی ساتھ ترپیت بھی دی ہے ماشاءاللہ چلتے ہیں دوسرے پیرنس سے بات کرتے ہیں ایکسکیوز می شہر میں اتنی ساری سکول ہے اس کے بعد بھی آپ نے علیہ دایا کو ہی کیوں چھنا آپ نے بچے کے ایڈوکیشن کے لئے سید کمال انزر سر سے بات کی تھی تو انہوں نے مجھے اس ادارے کی ایم کی بارے میں بتایا it is not only to educate but to provide good quality education with islamic culture and rich minds, souls and body with islamic and modern education in a way that would make us lead the ummah of all expected feet that's why I have chosen this institution for my daughter aray bahini ہم تو پڑھے لکھے نہ ہی ہن لیکن ہم کا ہی بات کی دوسی ہے کہ ہمار بیٹا ہوا جون ہے یہ سکولیا میں حافظہ پڑت ہے ہم مفتی یا بھوپ سر کے سکر بجار ہے کہ انہوں نے ہمیں اسکول کے بارے میں بتائی ہمارے دوسر کا لڑکا وہ بھی یہ سکولیا میں پڑت ہے لیکن انگریزی پڑت ہے اگر جھوڑے بھی ایک دوٹے ہیں تو ٹال دیو بہت نیک سکولیاں ہیں الحمدللہ I am satisfied from the system of education in Alhidaia Public School میری بیٹی حفظہ نے آسے SSC کمپک کیا ہے یہ سکول کا ہی اہم رول ہے جس کی وجہ سے آج ہماری بیٹی دین کے کاموں میں لگی ہے ماشاءاللہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اسکول کے بارے میں اس ادارے میں پہلے اسکول کو چنا کوئی خاص بار this is a very good point to discuss that what is the difference between Alhidaia and other schools so let me tell you dad دیکھئے عام طور پر سکولوں میں کلاس میں لگ بگ 60 بچے ہوتے ہیں اور teachers کو صرف آدے گھنٹے ملتے ہیں ایک لیکچر کے لئے ایسے میں وہ سلیبس کمپیٹ نہیں کر پاکی اور پھر اس کے لئے parents کو ٹوشن لگانا پڑتا ہے قرآن کی تعلیم کے لئے اسے مکتب بھیجنا پڑتا ہے ان سب میں بچے کو تیرہ سے چودہ گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے اور اس کا بچپن کلکل ختم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بچوں کا اٹریس سے ہٹ جاتا ہے اور اسی کا ریزرٹ ہے یہ سب سے زیادہ drop out مسلم کمیٹی سے مہر سب سے کم ریجویٹس سب 3% مسلم کمیٹی سے ایسے میں Alhidaia نے کیا کیا کہ سب سے پہلے ایک کلاس میں بچوں کی نمبر کم گئے جو کہ فوٹس ہوتے ہیں یہ دوارے باجو میں بیٹھا خوب گول لے پیجو اس کا ہواٹ دی جاتا ہے ہم پیرنٹس کو ہر پائیں گے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بچے کو سمجھ بھی نہیں آیا ہے تو وہ اسے نظر نہیں آرہا ہے احمد سوڑے جاتا ہے یافوی کلاس میں بچے کو الگ سے سمجھا دیا جاتا ہے اس طرح سے بچہ ٹوشن جانے سے بچ جاتا ہے پیرنٹس کی لمایا جاتا ہے اسی لئے بچے کو مکتر بھی نہیں جانا پڑتا یہاں بھی گھرش اور تائم دونوں بچ جاتا ہے الحمدللہ ہمارے بچوں نے اسی سکول سے ہمز مکمل کیا ہے اور اس میں سب بچے کا ساتھ سے آٹھ پڑتا لگتا ہے اور اس کا بچپن بھی بنا رہتا ہے جو کہ بہت ضروری ہے اس کے ڈیولاکمنٹ کے تینکیو ماشا اللہ فانٹاسٹک آپ کو کوئی ایسی بات جو الحدائے کے بارے میں اچھی لگی ہو yes i am an engineer before taking the admission of my child in this institute i spoke with general secretary paulana sheikh mr natri about the future plan of the school he said that we are planning to start الحدائے paulana city in which all the facilities will have modern education along with quranic education that was reen by our founder late atusar sheikh thank you mashallah i want to say a few words for the management of our hidayah public school nahi tera nashayman kasre sultani ke gumbat par nahi tera nashayman kasre sultani ke gumbat par tu shaheen hai basera kar paharou ki chattan par parents dherna kiji اپنے bچho ki future ki pari pe souch ne ke liye au mêre khayal se school ka intik aap zar o kare limited streets are available hurry up saada door door dikta nahi saada door door dikta nahi gaya vakt ther hat aata nahi student kya sultani bus 192 students please come down parents students are requested to assemble in hall say salaam in you assayam alaikum warah man allah ima mara kato ab lenge alwita phir milenge next year nye souch ke saad taptak apna khayal rakhye khuda hafiz